بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یہ سکانیاں گاڑی ہے سکانیاں اس میں آج ہم لگائیں گے جی پی ایس جی پی ایس ڈوائس اور ساتھ میں لگائیں گے مزان یعنی کے کنڈا ٹھیک ہے یہ جی پی ایس ڈوائس اور ساتھ میں ویٹ سنسر لگائیں گے ویٹ سنسر مین یعنی کے گاڑی کے اوپر جتنا لوڈ ہوگا ہم کمپیوٹر کی سکرین پر دیکھ سکیں گے کہ گاڑی کے اوپر اتنا لوڈ ہے تو دوستو یہ کیسے ہوگا میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ دیکھ بھی رہے ہیں بلکہ ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس کے ترتیب میں بتاؤں گا کہ یہ سکانیاں گاڑی میں کیسے ہم لگا سکتے ہیں لو ویٹ سنسر اور جی پی ایس ڈوائس یعنی کے ٹریکر تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے دوستو میری ایک چھوٹی سی روکیسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان کے اوپر لازمی کلک کرنے تاکہ میری ہر نیو ویڈیو آپ کے پاس بہت آنے پہنچتی رہے تو چلتے ہیں اپنے ٹوپیک کی طرف تو دوستو ویٹ سنسر جو ہے وہ میں نے آل ریڈی انسٹال کر دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے نیچے ایک پٹی لگائی ہے اس پٹی کو میں نے بکی کے ساتھ یعنی کہ حصے کے ساتھ اٹیچ کیا یہاں پہ میں نے سنسر لگا دیا آپ کو جو نظر آ رہا ہے باڈی میں یہ جو ایل پٹی بڑے والی ہے یہ لگا دی ہے اور یہ جو سامنے روڈ آپ کو نظر آ رہا ہے اس روڈ سے ہم ارجسٹمنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو آپ کو پٹی نظر آ رہی ہے جب اوپر جائے گی تو لوڈ گاڑی کے اوپر کم ہوگا جب نیچے جائے گی تو لوڈ بڑھ جائے گا یہ جو ابھی آپ کے سامنے چھوٹی پٹی آ رہی ہے یہ والی تو یہ جب اوپر جاتی تو لوڈ بڑھ جاتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پروپر طریقے سے لگایا اور میں آپ کو کلوز کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میں آپ کو اس لئے ایسے دکھا رہا ہوں کبھی نزدیک سے کبھی دور سے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ بھئی کیسے یہ انسٹال ہوا ہے یہاں پہ وائر لے کے گیا ہوں ٹھیک ہے یہ وائر اندر جائے اب میں یہ وائر جو ہے یہ اندر لے جاؤں گا میں آپ کو دکھاتا ہوں جدر جدر سے میں گزار کے لے کے گیا ہوں اس کی وائر یہ جو ہے دوستو سکانیا گاڑی ہے ٹھیک ہے باقی گاڑیوں کی نسبت یہ تھوڑی مشکل ہے اس وجہ سے میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی ہے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں میں ادھر سے وائر اندر لے کے گیا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں کلوز کر کے اندر موبائل کو ڈالتا ہوں اس کے گاڑی کے نیچے تو ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں سے لے کے گیا ہوں یہاں پہ ایک سروک ہے نیچے یہ آ گیا یہاں پہ اس سروک کے اندر گزار کے میں گاڑی کے اندر چلا گیا ہوں اب یہ وائر جو ہے یہ اندر چلی گیا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وائر اندر ہم نے کہاں پہ پکڑنی ہے وائر اور اس کے بعد میں ڈوائس کیسے لگانی ہے کون سے کنیکشن کرنے ہیں ڈوائس کی یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں وائر میں نے اوپر کھینچ لی ہے ٹھیک ہے اب ہم جو ہے یہاں پہ ڈوائس کے کنیکشن کرتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ڈوائس کے کنیکشن کیسے کرنے ہیں یہ ڈوائس ہے ہمارے پاس ٹین ٹونی کا ایف ایم وان نائن زیرو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں ویرنگ کے کنیکشن دوستو جو میں نے کیے ہیں یہ ویرنگ کے کنیکشن میں نے کر دی ہیں آلڑی یہ ریڈ وائر ہے آہ سوری بلیک وائر ہے یہ گرونڈ کی ہے ٹھیک ہے یہ پہلے گرونڈ کی وائر لگی ہوئی تھی یہ ریڈ آگئی ہے اور ساتھ میں ییلو آگئی ہے یہ مین پاور کی وائر ہے اور اس کے بعد میں دوستو یہ جو ییلو وائر آگئی ہے یہ چاپیس اچ کی ہے ڈوائس کی وائر ٹھیک ہے یہ ہم نے کوئی بھی چاپیس اچ کا کرنٹ لے کے اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں اور یہ جو دوستو گری وائر آگئی ہے اور ساتھ میں بلو یہ سنسر کی ہے جو پیچھے میں نے سنسر لگایا میں نے آپ کو دکھایا نا یہ اس سنسر کی وائر ہے اب یہاں پہ اچھے سے میں نے ٹائی کلپ مار دیا ڈوائس کو ادھر فٹ کر دیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو گاڑی کو پیک کر دیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں پیک کر دی اب اوپر جو ہے یہ سکروڈ ریور لگے ہوئے ہیں اس کے سکروڈ لگے ہوئے ہیں اوپر تو ہم نے کیا کرنا ہے اب یہاں پہ اچھے سے بٹھا لینا اس کو بٹھانے کے بعد ہم نے یہ سکروڈ ٹائٹ کر دینا ہے یہ ہاتھ سے ہی ٹائٹ ہو جاتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں اس میں چار سکروڈ ہوتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ نہیں لگا ہوا دوسرا یہ آگیا اب تیسرا جو ہے آخرین اوپر پہ جائے گا کورنر پہ یہاں پہ یہ ٹائٹ ہو گیا تو اب ہم اس کو پیک کر دیتے ہیں گاڑی کو دوستو امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے پلیز اس کو لائک کریں اور شیئر کریں تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں